جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سعید ابن مسیب وہاں پر موجود ہی نہیں تھے کیونکہ سعید تو ویسے بعد میں پیدا ہوا ہے لیکن مسیب اس وقت کافر تھا اور بعد میں یہ لوگ اسلام لے کر آئے تو صحبِ طبقات والے نے لکھا اور اسی طرح بخاری نے لکھا اسی طرح اور کتابوں میں لکھا کہ اس نے امامِ سجاد علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا بھی گوار نہ کیا یعنی اہل بیعت کی دشمنی کی وجہ سے یہ کتابیں سب یہ اس بات کی گواہ ہیں میں وہ کتابوں کو کوڈ کر رہا ہوں سب کو کہ جو کتابیں بتا رہی ہیں ایک بات دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو راوی میں نے بتایا کہ یہ سعید ابن مسیب تیسرا راوی عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس تو ریویت کرتے ہیں ابو صالح سے ریویت کرتے ہیں جو عبدالقدوس سے ریویت کرتا ہے اب کتب رجال کے مطالعے سے اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون سا ابو صالح ہے یعنی درمیان میں جو راوی ہے جسے عبداللہ ابن عباس ریویت کر رہے ہیں وہ ابو صالح ہے ابو صالح کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سا ابو صالح ہے کہیں کتب رجال میں اس کا ذکر ہی نہیں ہے کہ ابو صالح کون سا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں فتح الباری بارویں جلد صفحہ نمبر تین سو اناسی گیارویں جلد صفحہ نمبر ایک سو چھہتر عبداللہ ابن عباس کب پیدا ہوئے والدہ قبل الحجرہ حجرت بے سلاسہ سنین کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حجرت سے صرف تین سال پہلے پیدا ہوئے یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت ہوئی تو اس وقت سے تین سال پہلے یعنی اعلان نبوت کے دس سال بعد حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تو جب یہ سیرت نبی میں شبلی نمانی نے بھی لکھا اور پہلے جلد صفحہ نمبر دو سو سنتالیس پر لکھا تو جب حضرت عبداللہ ابن عباس جو ربیت کرتے ہیں حضرت ابو طالب کی وفات کے وقت کتنے سال کے تھے شبلی نمانی فرماتے ہیں فقط دو سال کے تھے تو دو سال کا بچہ حضرت ابو طالب کے کلمے کی گوہی دے رہا ہے کہ انہوں نے جناب کلمہ نہیں پڑا اور یہ کہا کہ میں جناب ملت عبدالمطلب پر ہوں تو حضرت ابو حریرہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا انہی کی کتابوں میں سے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں سے علماء عامہ کی کتب میں سے اور حضرت سعید ابن مسیب کے بارے میں آپ کو بتا دیا انہی کی کتابوں میں سے کہ ان کا کیا کردار تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ریویت لیتے ہیں وہ ابو سالے سے لیتے ہیں اور ابو سالے مبہا میں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا راوی ہے یہ اسمور رجال کی کتابوں میں یہ اس کا نام ہی نہیں ملتا ایک بات دوسرا ہے کہ جب حضرت ابو طالب کے کلمے کا واقعہ کہ یہ قصہ چل رہا ہے تو اس وقت ان کی عمر دھائی سال یا دو سال دودھ پتے بچے کیا ہے یہ شبلی نومانی بھی لکھ رہا ہے اس بارے میں سیرت و نبی میں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس پیدا ہوئے تو ان دو سالوں میں ان کی گواہی کو آپ قبول کر لیں گے اگر آپ ان کی دو سالوں کی گواہی کو قبول کریں گے تو میرے خیال میں پھر ایک اور بھی گواہی ہے ان کی اس کو بھی قبول کر لیں آپ جو آل فاروق والے نے اتراز کیا شبلی نومانی نے کہ جناب ہم واقع کرداز کو قبول نہیں کریں گے کیوں کہ جناب عبداللہ ابن عباس کی جو عمر ہے وہ تیرہ سال تھی یعنی آپ تیرہ سال کی عمر کی رویت کو جو واقع کرداز کی ہے اس کو آپ قبول نہیں کر رہے کیونکہ وہ تیرہ سال ہے اور دو سال کی اس کی رویت کو آپ لے رہے ہو کہ ہاں ہاں جی عبداللہ ابن عباس صحیح کہہ رہا ہے کہ جراب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑا یار کچھ تو عقل سے کام لو کچھ تو فکر کرو پوچھ تو جناب اپنی عقل کو استعمال کرو آپ کہ دو سال کا بچہ رویت کر رہا ہے میری گزارش ہے اس علمی کتابی مسلم سے کہ آپ ذرا غور کھار لیں اس بات پر آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی اچھے محقق ہیں اور بڑی عقل سے بات کام لیتے ہیں اور بڑی فکر کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ دو سال کا بچہ اور واقع کرتاز میں اس کی عمر شبلی نومانی نے لکھا حال فاروق میں کہ تیرہ سال ہے اور ساتھ عزی شبلی نومانی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کی رویت کو قبول نہیں کریں گے کیوں اس لئے کہ اس کی عمر تیرہ سال ہے بھئی اس کی رویت کو نہیں لیں گے دو سال کی رویت کو کیا ہم آپ کی قبول کر لیں اب آپ ذرا بھی سوچیں نا یا آپ قبول کریں گے اس کی رویت کو یہ دو سال کا بچہ ہو یہ ڈائی سال کا بچہ ہو تو چوتھا روی ہے ایک کتادہ جو اکسٹھ ہجری میں پیدا ہوا لوبات بھی ختم ہو گئے جناب کہ عقائد کی اعتبار سے ایک تو یہ قدریہ تھا اور نہ خیر میں نہ شر میں اللہ کا ارادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قدریہ ہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ تمام ہمارے جو مسلمان مظلم اشکات میں ہیں اسی طرح کہ المرجیہ والقدریہ لیس اللہم آفی الاسلام نصیب کوئی حصہ نہیں ہے قدریہ کا اور مرجیہ کا اسلام میں خصائص القبرہ میں سیوتی نے بھی لکھا دوسری جلزہ و نمبر ایک سو سنتالیس پر میزان والاحتدال تیسری جلزہ و نمبر ایک سو ہمسٹھ پر کہ جو چوتھ ہرہ بھی کون ہے کتادہ آپ کرا بھی ہے اور کتادہ یعنی کہ حضرت عبور عرب حضرت اپنا سعید بن مسیب حضرت عبداللہ بن عباس اور چوتھ ہرہ بھی کتادہ اور یہ پیدا کہا ہوا ایک سٹھ ہجری میں یہ ایک سٹھ ہجری وہ ہجری ہے جہاں واقعہ کربلا ہوا تھا اس دور میں یہ پیدا ہوا ہے اور یہ رویت کر رہا ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کے بارے میں بخاری شریف میں اور اس کا مذہب کیا تھا یہ قدریہ تھا اور آپ کی یہ بخاری مشکاز شریف کہہ رہی ہے خصائص القبرہ کہہ رہا ہے جو قدریہ والے ہیں ان کا نظریہ کیا تھا کہ نہ خیر اللہ کی طرف سے نہ شر اللہ کی طرف سے ہے کچھ بھی اللہ کی طرف سے نہیں انسان ازاد ہے جو مرضی کرتا ہے وہ ازاد ہے یعنی اس کا یہ نظریہ تھا تو یہ صحب کتاب مشکاز کہتے ہیں کہ جو قدریہ اور مرضی ہیں ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لہذا آپ کا چوتھ راوی بھی گیا پانچوہ راوی ہے عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر اب آپ کی کتاب ہے کتاب کا نام کیا ہے بخاری شریف جلد کونسی ہے تیسری صفحہ اس کا کونسا ہے سات سو اٹالیس باب کونسا ہے باب فتن ازا کالا اندال قوم شیئن سمہ خرجا فکالا بے خلافتہی بے خلافہی اور دوسری کتاب جناب مسرد احمد بن حنبل احمد میں اور اس کا دوسری جلد صفحہ نمبر چورانوے پر کیا ہے یہ کہ جناب عبداللہ ابن عمر وہ ہستی ہے کہ انہوں نے خود بھی یزید کی بیعت کی اور واقعہ کربلا کے بعد یہ بخاری میں بخاری کہہ رہا ہے یہ مسرد احمد کہہ رہا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ جناب یزید کی بیعت خدا اور رسول کی بیعت ہے یہ جو آپ کا پانچوہ راوی ہے جناب ابو طالب کے کلمے کی گواہی کے لیے کہ ابو طالب نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا اور میں ملت عبد المطلب پر مروں گا تو اس کا پانچوہ راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں بخاری شریف اور مسرد احمد نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد پہلے بھی واقعہ کربلا کے بعد بھی وہ کہتے تھے کہ یزید کی بیعت خدا اور رسول کی بیعت ہے اور دوسروں سے بھی کہتے تھے جس نے یزید کی بیعت کو توڑا میرا اسے بائی کارٹ ہوگا اب بات سمجھ میں آگے اب آپ خود نتیجہ نکال لیں یہ فکر آپ کے سامنے ہے یہ پانچوہ اس کا راوی ہے اب آج ہے چھٹا راوی اس کا وہ ہے شعبی جو حضرت عمر کی خلافت کے چھٹے سال پیدا ہوا لو جی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جناب وہ حضرت عمر کی خلافت کا چھٹا سال تھا تو اس سال میں یہ شعبی صاحب پیدا ہوئے تو بتائیں اب اس کی روایت جناب رسول خدا سے جناب اس نے لیا اس ٹائم جناب ابو طالب کی وفات کے وقت یہ کہاں سے موجود تھا کہ یہ روایت کرتا اور اس کا ساتوہ راوی ہے مجاہد جو حضرت عمر کی خلافت میں خلافت میں اکسٹھ ہجری میں پیدا ہوا یہ موقع پر موجود ہی نہیں تھے یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس نے حضرت ابو طالب کے بوز میں اتنا کہ جب یہ موقع پر ہی نہیں تھے تو روایتیں یہ بناتے رہے کہ ہاں جناب میں بھی تھا میں نے بھی روایت کی شعبی بھی کہتا ہے اور مجاہد بھی کہتا ہے کہ جناب میں حالکہ یہ بعد میں پیدا حضرت عمر فاروق کی خلافت کے زبانے میں پیدا ہوئے ہیں مجاہد بھی اور شعبی بھی تو لہٰذا یہ آپ کے ساتھ راوی ہے حضرت ابو حریرہ حضرت سعید ابن مسیب اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور کتادہ اور مجاہد اور شعبی یہ روا راوی ہیں جن کی میں نے آپ کے سامنے تفسیر رکھ دیا ہے اب آخری میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ گیارہ سال تک رسول اللہ علان نبوت کے سے لے کر گیارہ سال تک رسول اللہ حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے اس گیارہ سال میں رسول اللہ نے حضرت ابو طالب کو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا یا کہیں ثابت کر دے کسی اور مقام پر گیارہ سال ساتھ رہے اس گیارہ سال میں حضرت ابو طالب کو رسول اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ چچا جانا آپ کلمہ پڑھ لیں کیوں تبلیغ نہیں کرتے رہے جب جو قرآن کی آیت آ چکی تھی کہ میرا حبیب پہلے اپنے اقربہ کو اپنے قریبیوں کو دراؤ ان کو اسلام کے بارے میں بتاؤ سب سے پہلے دوسروں کو بعد میں ان سب کو پہلے اپنے قریبیوں کو اس بارے میں بتاؤ تو اب جب یہ حکم آ گیا ہے تو کیا حضرت علیہ السلام کو رسول خدا نے کلمہ پڑھایا کہاں پہ پڑھایا کس جگہ پہ پڑھایا ایک بات دوسری بات ہے کہ اللہ نے جو وحی کی سب سے پہلے اپنے رسول پر کیا کلمہ پڑھایا رسول اللہ کو کہ میرا حبیب آپ کلمہ پڑھیں یا یہ وحی کی کہ اکرہ بیس میں رب پڑھ اپنے رب کے نام سے تو یقینا کلمہ پڑھنے سے مراد اسلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے فیل سے اپنے عمل سے اسلام کا اظہار ہو صرف کلمہ پڑھنے سے کہ لا الہ الا کرنے سے اسلام نہیں آجاتا جیسے عرب کے کچھ لوگ آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام لے کر آئے ہو لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا